ہلو ویلکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو یہ لیکچر ہے ہم پولیجینک انہیریٹنس کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ منڈالیزم میں یا منڈالین انہیریٹنس جو ہے وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹریٹ جو ہوتا ہے یا کریکٹر ہوتا ہے فینوٹیپک ٹریٹ اس کو ایک جین جو ہے وہ کنٹرول کرتا تھا جیسے کی چاہے وہ پاڈ کلر ہو سٹم ہائٹ ہو یا ٹرمینل آگزلیری جو فلاور کی پوزیشن ہے یعنی ایک جین ایک ٹریٹ کو ہی اس وقت کیا کر رہا تھا کنٹرول کر رہا تھا اب یہاں پہ ایک اور ڈیوییشن آپ مان لیجیے 1910 میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک کریکٹر جو ہے یا اس کی فینوٹیپک ایکسپریشن جو ہے وہ ایک سے زیادہ جین انوال ہوتا ہے اس کی کنٹرول پہ یا اس کی ایکسپریشن پہ یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ پولیجینک انہیریٹنس جو ہے یہاں کیا ہوگا کہ ایک جو ٹریٹ ہوگا یا کریکٹر ہوگا اس میں ایک سے زیادہ جین جو ہے وہ ایلیل نہیں ضروری نہیں کہ یہاں پہ ایلیل لکھا ہے ہم نے اس کیس میں ایلیل نہیں ہے یہاں تو یہاں ڈیفرنٹ جین ہے جو کی الگ الگ لوکے پہ بھی ہو سکتا ہے وہ انوال ہوتے ہیں دو سے زیادہ یا دو ڈیفرنٹ جین جو انوال ہو جانا ایک ہی کریکٹر کو یا فینوڈپک ٹریٹ کو ایکسپریس کرنے کی لئے تب ہم اس کو ہم پولیجینک پولیجینز کہتے ہیں اور اس پھنامینن کو ہم بولتے ہیں پولیجینک انہیریٹنس تو یہ میں نے پہلے بتایا انیس سو دس میں جو ہے نیلسن اور ایسٹ نے ہمارے جو ویٹ ہیں اس کی کرنل میں جو ہے ان کی کرنل جو کلر ہوتے ہیں اس پہ انہوں نے ڈسکور کیا یعنی کی ہمارے جو ویٹ ہوتے ہیں ان کی جو کرنل ہے کرنل ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں جب کسی ویٹ میں سواری سیڈ میں ایمبریو اور اس کے ساتھ اس کی انڈوسپرم ساتھ میں ہی ہوگا تو ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ ویٹ ہمارا جو ہے ایک جو ایک کرنل ہوگا اس کی کلر جو ہے ویری کرتا ہے تو یہ دیکھا گیا انہوں نے دو پیراف جین جو ہے وہ انوالو ہے دو الگ الگ سمجھ آیا دو الگ الگ پیراف جین جو ہے وہ انوالو ہے اس ویٹ کے یعنی کلر کو اس کی کرنل کلر کو جو ہے ان کو کیا کرتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے تو دیکھ لیجے انہوں نے کیا کیا یعنی اس کی ٹھلی پیگمنٹ فارمیشن میں ایک چلی یا ایک پیگمنٹ پروڈکشن میں جو ہے انوالو ہی دو دو پیر ساب جینز ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ریڈ کرنل جو ہے ویڈ ہے اس کی ویڈی کو ایک وائٹ کرنل ویڈی کے ساتھ جب انہوں نے کراس کیا ٹھیک ہے ایسے پیرنٹ لے کے تو ان کو ملتا ہے انٹرمیڈیٹ مل رہا ہے ریڈ اور وائٹ کے پیٹ میں انٹرمیڈیٹس مل رہا ہے ایف ون جنریشن کے لئے اب بلکل ایسی ویڈیوال انہوں نے کیا کیا کی ایف ون جنریشن کو انہوں نے پھر سیلف کر دی ہے ہنہیں کہ ہم اس کو بولیں اس ہائیبریٹ کو جو انہوں نے کراس دوسرے جنریشن کے لئے جب گیا تو ان کو ایک پانچ ڈیفرنٹ فینوٹیپی کلاس مل رہا ہے جو ہمارا منڈیلیزم کا ایک خاص وہاں کیا ہوتا تھا ایک فینوٹیپی کلاس ہوتا تھا 9 is to 2 is to sorry 9 is to 3 is to 3 is to 1 آتا تھا تو وہ جو ہے یہاں ویریشن آ رہا ہے تو وہاں چار فینوٹیپی کلاس تھے یہاں پانچ فینوٹیپی کلاس آ رہا ہے اور ان کو کیا آ رہا ہے ان کو یہ 1 is to 4 is to 6 into 4 into 1 یہ اس کو ان ریشو میں آ رہا ہے f2 جنریشن تو اس میں کیا ہے جو یہ ایکسٹریم ریڈ والے جو ہے یہ ایک آ رہا ہے ڈیپ ریڈ کے ڈی آر جس کو میں نے لکھا ہے چار آ رہا ہے انٹرمیڈیٹ ریڈ جو کی اس کو یہاں پہ بھی آیا تھا f1 جنریشن میں یہ چھے آ رہے ہیں لائٹ ریڈ جو ہے اس کو چار آ رہا ہے اور وائٹ بلکل کمپلیٹ جو ہے ایک آ رہا ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے ہی آئی نہیں کہ جو f1 جنریشن کی ہے وہ سب سے زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے مان لوگ یہ ایک ایسا کنڈیشن ہے کہ آپ یوں مانتے چلو کہ ان دونوں میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اسی کی ریشو ہے پھر اس کے بعد دو پیچھے کی طرف پھر لاسٹ والے جو دو ہیں یہ بہت کم ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ ایکسپیرمنٹ کر کے انہوں نے دیکھا کہ میں نے پہلے بتایا انہوں نے دیکھا کہ دو جین جو ہے پیر آپ جین جو ہے وہ انوالو تھے کس میں اس کی فینوٹیپک ایکسپیرشن کو کنٹرول کرنے میں الگ الگ جین تو یہی یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جب ہم ایسے پولیجینک فینوٹائپ اس کو ہم پلوڈ کرتے ہیں نمبر آف جو ان کی فینوٹیپک ہیں نمبر آف ریشوز کو ان کو ہم اس طرح سے کریں گے ایک سائیڈ میں ہم کلر کو رکھ دیا انہوں نے اور دوسری سائیڈ میں اگر ان کی نمبر کو لگائے گا ہمیں اس طرح کی ایک بیل شیپڈ جو ہے کیا ملتا ہے اس طرح کی کرو ملتا ہے پولیجینک انہیریٹنس کی طائف میں اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے ہاں پہ یہ ایکسٹریم ریڈ پھر ڈیو ریڈ والے پھر انٹرمیڈیر ریڈ والے سب سے زیادہ تھا پھر ہمارے جو لائٹ ریڈ والے اور لاسٹ میں وائٹ والے اس طرح کی آپ کو جو یہ بیل شیپڈ کرو ہے یہ ملیں گے آپ کو جہاں جہاں پولیجینک انہیریٹنس جہاں ہمارے پاس اور بھی اگزامپلز ہے پولیجینک انہیریٹنس کی جیسے کی سیکن کلر ہے ہیومنز میں سیکن کلر جو ہے اس کو بھی تین جو ہے ڈیفرنٹ جینز جو ہے جین پیرز جو ہے وہ انوال ہے ہیومنز میں سیکن کلر کو کنٹرول کرنے کے لئے جیسے کی ہمارے ٹونٹی سیون ڈیفرنٹ جینو ٹائپز وہاں بنتا ہے سات فینو ٹپک کلاسز بنتے ہیں بہرحال ہیومنز میں سیکن کے اسی طرح سے آئی ہے ہیومنز کا آئی کلر وہ بھی پولیجینک انہیریٹنس کی ایک ایک ریزمپلز جس میں دو سے زیادہ جین جو ہے وہ انوال ہوتے ہیں آئی کلر کے لئے تو یہ کچھ ہو گیا پولیجینک انہیریٹنس کی ایک زیادہ تو ہم پولیجینز کی پھینو ٹائپز یا پھینو ٹپک کلاسز کیسے نکالتے ہیں اس کے لئے فارمولہ ہے 2N پلس 1 2N ہمارے پاس اس ایک زیادہ دو پی ار اف یہ ہے ڈیفرنٹ جینز ہے تو دو لگائیے دو دو ہو گئے چار پلس ایک پانچ پانچ پھینو ٹپک کلاس N ہمارے پاس 2 ہے تو 3 into 3 یہاں 9 تو 9 جینو ٹائپز اس کیسے میں بنیں گے جس کا میں نے ایک وہ چیٹ جو ہے آپ کے سامنے نہیں بنائے کیونکہ وہ ہمارے زرورت کی میں نے پہلے بتا زرورت ہے بھی نہیں تو ہمارے پاس اور بھی ایکزامپلز ہے پولیجینک انہیریٹنس کی جیسے کی سکن کلر ہے ہیومنز میں سکن کلر جو ہے اس کو بھی تین جو ہے ڈیفرنٹ 27 ڈیفرنٹ جینو ٹائپز وہاں بنتا ہے سات فینو ٹپی کلاسز بنتے ہیں بہرحال ہیومنز میں سکن کے اسی طرح سے آئی ہے ہیومن کا آئی کلر وہ بھی پولیجینک انہیریٹنس کی ایک 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 ریزمپلز جس میں دو سے زیادہ جین جو ہے وہ انوال ہوتے ہیں آئی کلر کے لئے تو یہ کچھ ہو گیا پولیجینک انہیریٹنس کی ایکزامپل اس کے ساتھ ہمیں ایک اور سب ہیڈنگ جس کو کروموزومت تھیوری آپ انہیریٹنس کہیں گے تو یہ تھیوری جو ہے تھیورڈر باوری جو کی جرمن کے ہیں جرمنی کے تھے اور وارٹر سٹن امریکن جینیٹسٹ انہوں نے انڈیپنڈنٹلی جو ہے الگ الگ اس پہ کام کر رہے تھے الگ الگ ریسرچ پہ جیسے کی تھیورڈر باوری جو ہے اس نے دیکھا کہ جو ہمارے ایمبریوڈ ڈولپ میں سی ارچن میں تب تک نہیں ہوتے ہیں جب تک ایک کروموزوم وہاں بنتا نہیں ہے اسی طرح سے جو ہے ہمارے وارٹر سٹن جو ہے امریکن ایک جینیٹسٹ انہیں دیکھا کہ کروموزوم جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے جب گیم ایڈز بنتے ہیں بہرحال اس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے ریسرچ کے دوران یہ ابزرویشن دیکھیں اور جس ابزرویشن کے آدار پہ ہمیں ایک کروموزومل تھیوری آف انہیریٹنز جو ہے یہ نکل کے آ گیا اب اس کے کچھ خاص پوائنٹ سے یہ کیا کہتا ہے کروموزومل تھیوری آف انہیریٹنز یہ بالکل اسی طرح سے کہتا ہے جس طرح سے کی مینڈل کا ٹریڈ تھا یا فیکٹر تھا یا جین تھا وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جاتا ہے اسی طرح سے کروموزوم جو ہے وہ بھی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جاتا ہے نمبر ایک اس کا بھی بازابتہ نمبر ہے جس طرح سے جینز ہوتے ہیں اسی طرح سے بازابتہ اس کا ایک سٹرکچر بنتا ہے ایک لیونگ آرگینزم میں اپنی ایک ایک اگزسٹنس دکھاتا ہے یہ کروموزوم جو ہے ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جینز جو ہے اور یہ کروموزوم آپس میں مکس نہیں ہوتا ہے نہیں تو یہ لاؤس ہوتا ہے اور بہیو ایک یونیٹ کی طرح ہے بازابتہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جینز تھے منڈیلین انہیریٹنس کی جو جینز تھے انہوں نے کہا کہ یہ جینز شاید انہی کروموزوم پہ ہوتے ہیں اور جیسے کی اب وہاں منڈیل نے دیکھا جینز کے دو جیسے ہم کہتے ہیں کہ تی تی سمال تی یا تی تی ہم کہتے تھے یہ کہتے ہیں کہ دو اللیلز ان کی کروموزوم کے اور ہومولاغز ہوتے ہیں انہی ہومولاغز کروموزوم پہ یہ جینز ہوتے ہیں تو یہ اس کا ماننا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتا ہے کہ جب گیم ایڈ بنتے ہیں تو یہ کروموزوم ان کی ہومولاغز الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دیپلوائٹ آرگنزم جو ہے آپ اور مجھ میں ہمارے سومیٹک سیل میں دو کروموزوم ہوتے ہیں ہیپلوائٹ نہیں گیم ایڈ کو چھوڑ کے سومیٹر دو ان میں سے ایک کروموزوم ہمارے باپ سے اور ایک کروموزوم جو ہمارے میٹرنل سائٹ سے آیا ہوتا ہے تو بلکل ان دونوں کروموزوم کو ہم کیا کہیں گے ہومولاؤکس کہیں گے تو یہی یہاں کہا گیا ہے کہ دو ہومولاؤکس جب الگ ہو جاتا ہے تو گیم ایڈ ایک ہی کروموزوم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بتایا کہ جب یہ کروموزوم جو ہے گیم ایڈ بناتے وقت جو ہے گیم ایڈ سے پہلے جب ان کا کیا بن جاتا ہے اسورٹمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ رینڈم ہوتا ہے اسی طرح سے اب گیم ایڈ بن گیا اس کے بعد بولتے ہیں کہ اب ہپلائیڈ ہو گیا کروموزوم ہاف ہو گیا تو بعد میں دو گیم ایڈ آپس میں پھل سے مل جاتے ہیں تو دو کروموزوم جو ہے پھر سے ایک پیٹرنل ایک میٹرنل وہ مل جائے گا پھر سے دیپلائیڈ کنڈیشن جو ہے وہ ریگین کرتا ہے آف سپرین میں بہرحال یہ بھی ان کا مارنا تھا تو یہ کچھ پوائنٹ تھے یعنی یہ بلکل پیرلل انہوں نے دے دیا اس طرح سے یہاں پہ بلکل انہوں نے یہ کہا مان لو کہ جینز نہیں یہ ایک کروموزوم پہ پھر جینز اس طرح سے ہوتے ہیں تو بہرحال ان کی جو یہ کروموزوم تھیوری آپ انہیریٹنس ہے یہ ایکسپرمنٹلی جو ہے کریکٹ پایا گیا جب ڈروزوفیلا میلگنوسٹر جو ہے ایک پھوٹ فلا ہے اس پہ تھومس ہنٹ مارگن نے ریسرچ کی 1910 کی دوران تقریبا جب انہوں نے یہ ریسرچ کیا تھا تو یہ کروموزوم تھیوری آپ انہیریٹنس جو ہے کریکٹ پایا گیا کہ گیمیرز کے سچ میں جو کروموزوم جو ہے یہ سیپریڈ ہوتا ہے بنتا ہے وغیرہ بہرحال یہ الک لیکچر میں آپ کو پڑھایا جائے گا تو یہ کروموزوم تھیوری آپ انہیریٹنس جو ہے یہ 1902 میں آیا تھا حالانکہ اس پہ کام بہت پہلے سے چل رہا تھا اس سلسلے میں کروموزوم سے ریلیٹڈیا کروموزوم کب ہونا وغیرہ تو یہ ہوئی ہے کروموزوم تھیوری آپ انہیریٹنس